اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل فرما دیجئے کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے محبت کرے فتبعونی تو پھر میری پہروی کرو یعنی میرے جیسے بن جاؤ یحببکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت بھی کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا واللہ غفور الرحیم کیونکہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں پیغمبروں کے سردار ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں خاتم النبیجین ہیں شفیو المذنبین ہیں ان کی شان بہت بلند ہے تمام مخلوق سے سب سے آلہ و عرفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ایسی ہستی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں بنتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی نورانیت تھی کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تک نہیں بنا سکتی تھی دیکھیں ہم جب روشنی کے سامنے آتے ہیں ہمارا سایہ بنتا ہے کیونکہ یہ روشنی ہم سے پار نہیں ہوتی ہمارے جسم کا عقص جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم منور تھا روشن تھا نور تھا اس لئے سایہ کیسے بنتا میں نے تو خود ہی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے تو بادل سائبان جو ہے وہ بن جاتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے تھے تو اوپر بادل جو ہے وہ چھپر سا بن جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے محفوظ رکھتا یہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے دیکھتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے بھی دیکھا کرتے تھے ہماری آنکھیں ہیں ہم آگے تو دیکھ سکتے ہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگے سے اور پیچھے اور دائیں بائیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب نظر آ جاتا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم کرشمہ تھا ایک عظیم آپ اللہ تعالیٰ کے ایسی مخلوق ہیں جن کے بھارے میں جو تعریف کریں کم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے آنے سے پہلے محسوس فرما لیتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں کیونکہ ان کی خاص خوشبو کو پہچان لیتے تھے دانت مبارک میں ایسی چمک تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کی سوئی گم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا نے نورانی روشنی میں اپنی سوئی تلاش کر لی حالت خواب میں یعنی نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سن لیتے تھے جس طرح عالم بیداری میں سن لیا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو سو جاتا ہوں لیکن میرا دل نہیں سوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اتھر ہر وقت بیدار رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک احسان ہے جبکہ گوھر کریں کہ کسی پیغمبر کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا امت کو کہ میں نے تم پر یہ پیغمبر بھیج کر احسان کیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا غور کریں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لئے قابل پیروی ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے اس میں ہر عمل جو ہے ہمارے لئے اسوائے حسنا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل جب کریں گے تو ہم اس کا عجر پائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اصل میں عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک روشن تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری رات ساتھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے چادر ہٹائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے چاند کی طرح چمکنے لگا تھا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں حجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی جانب انگلی مبارک سے ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا تو ان کی آنکھیں چندیا گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکے گویا انگلی مبارک سے اشارہ فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم موجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ نے زہر فرمایا کہ ایک اشارے سے سب اندھے ہو گئے پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے ہوتا تھا کہ جیسے گلاب ہوتا ہے گلاب کی خوشبو اس میں سے آتی تھی اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول و براز کرنے کے لیے جاتے تھے تو زمین پر دوبارہ جا کر کوئی دیکھتا تو اس کا نشان تک نہ ہوتا تو زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لعاب دہن ڈالا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی اتنی تیز ہو گئی کہ رات کو بھی وہ ایک میل کے فاصلے تک خوب دیکھ لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پر بیٹھنا چاہتے تھے وہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ جاتے اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے اگر تالہ لگا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ چابی کے بغیر خود بخود کھل جایا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے وہ خوشبودار ہو جاتی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو لیتے تھے اسے آگ نہیں جلاتی تھی اسی طرح سے جس لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیبِ تن فرما لیتے وہ کبھی بھی بوسیدہ نہ ہوتا تھا گھر میں چالیس کمیزیں اور ستائیس چادریں تھی سب صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمائین میں تقسیم کر دی تو یہ صحابت کا عظیم کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر لمحے کر دیا کرتے تھے جب بھی کھانا تناول فرماتے یعنی صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمائین دیکھا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جب اس کو دیکھتے جتنا کھانا شروع میں موجود تھا یعنی کھانا کھانا کھا لیا جاتا لیکن اس کے بعد دیکھا جاتا تو وہ اتنا ہی ہے جتنا شروع میں موجود تھا یہ برکت کا حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں اور اتنے عجر اور اتنے یعنی اتنی رحمت اور اتنا کرم اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا پیدائش کے وقت صاف سترے تھے خط نہ کیا ہوا تھا علائش کا نام و نشان تک نہ تھا یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نشانیاں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو وضو نہ فرماتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا جاگنے کی طرح ہوتا تھا جس میں وضو نہیں ٹوٹتا تھا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسافہ کرتا سارا دن اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے اس کے سر میں خوشبو پیدا ہو جاتی پھر اس خوشبو کی نسبت سے وہ پہچانا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھرے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے منفرد نظر آتے اگر کوئی لمبا شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچا وہ دکھائی نہ دیتا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو اتنا بلند فرما دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیافت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنڈیا میں انگلیاں مبارک ڈال دی اتنی برکت ہوئی چار ہزار سات سو بیس صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے کھانا کھایا کھانے کے بعد دیکھا گیا تو ہنڈیا میں اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا پہلے تھا سبحان اللہ دیکھیں مسجد کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے ایک دفعہ اونٹ حاضر ہو گیا اور اپنی زبان میں وہ بولا کہ میرے مالک اور اس کی قوم نماز سے غافل ہیں جب اونٹ نے یہ بات کی تو اونٹ کی بات اس کی قوم تک پہنچی ساری قوم نے توبہ کی اور نماز کے پابند بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے آئے وہ رو رہی تھی عرض کیا آج تو عید کا دن ہے حسن اور حسین ردوان اللہ علیہ مجمعین بار بار نئے لباس کے بارے میں کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جبرائیل علیہ السلام جنت سے دو سفید جوڑے لے آئے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو رنگدار لباس چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں پانی لاؤ پانی لائا گیا پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائا گیا فرمایا کہ بیٹا تم کون سا رنگ پسند کرتے ہو تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا سبز رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالا وہ جوڑا سفید جو تھا وہ سبز رنگ کا ہو گیا پھر وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا رنگ پسند فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو سرخ رنگ کو پسند کرتا ہوں پھر سفید جوڑا جو دوسرا تھا اس پر پانی ڈالا گیا تو وہ جوڑا سرخ رنگ کا ہو گیا اور وہ جوڑا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا گیا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی پیر کے دن اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں کیونکہ پیر کے دن میں اس دنیا میں آیا ہوں اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس روزے کو رکھ کے آج ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا تو ہمیں بھی ہر سوموار کو ہر پیر کے دن کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اتنے بڑے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک روزہ رکھ کے اللہ کا شکر تو ادا کر لیں پھر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی والدہ نے نہ مشکت محسوس کی نہ درد زے ہوا تو اللہ کی رحمت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے خطنہ پہلے سے کیا ہوا تھا شیطان جو تھے ان کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا کیونکہ یہ ملائکہ کی پرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت انہیں روک دیا گیا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عظمتیں عطا فرمائی عرش سے دو نور عطا فرمائے گئے جو پہلے کسی نبی کو نہ عطا کیے گئے پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات اور جو شخص ان کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پنہا میں آ جاتا ہے اور اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں دنیا کی بھی آخرت کی بھی اور اللہ تعالیٰ اسے دین کی طرف چلا دیتی ہیں یعنی دین کی ہدایت اسے مل جاتی ہے سرات مستقیم پر بندہ چل پڑتا ہے جو سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات بار بار پڑھتا رہتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے وہ نور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے نور روشنی تو یہ روشنی ایسی ہے جو بندہ پڑھتا ہے اس کے اندر یہ روشنی آتی ہے تو یہ روشنی اس کے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیتی ہے تو بندہ حلال حرام پہچان جاتا ہے برے بھلے کی پہچان کر لیتا ہے بندے کے اوپر اللہ کا احسان ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کامیاب ترین شخص بن جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے بڑے احسان ہیں اتنے کرم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے ہیں جس کی مثال نہیں ہے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا پہلے جو انبیاء ہوتے تھے وہ ان کے عبادت خانے جو ہوتے تھے اُرزی میں جا کر وہ نماز پڑھتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا جہاں پر نماز کا وقت ہو آپ نماز پڑھ لو اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عطا فرمائی کہ اگر پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر کے تیمم جو ہے وہ وضو کی جگہ ہو جائے گا تو آپ نماز پڑھ لو یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم سے اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کا ثواب زائے نہ ہو آپ کے کھاتے میں ایکاؤنٹ میں نیک عامال زیادہ ہوتے جائیں اور جنت میں آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت پر بڑا احسان ہوا ہے پشاب کے چھینٹے جب بندے کے جسم پر پڑھتے تھے پچھلی امتوں میں تو وہ جسم کا حصہ کاٹنا پڑتا تھا کپڑا جو ہوتا تھا اس کو بھی کاٹنا پڑتا تھا لیکن اب آپ پشاب کے چھینٹے پڑے ہیں آپ اس کو دھولو جسم کی حصے کو کپڑے کو دھولو پاک جاؤ گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا احسان ہے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا خاتم النبیجین بنایا شفیع المذنبین بنایا آپ کے اوپر کرمی کرم فرمایا آزان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو دعائے خلیل ہوں یعنی اپنے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوں جتنی کتابیں آئی ہیں ان کتابوں میں یعنی اگر تورات دیکھیں زبور دیکھیں انجیل دیکھیں جو بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے پتھر قلمہ تک پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوپر اللہ کا احسان اتنا ہے کہ اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جس کو ہم کہتے ہیں میراج شریف یہ بہت بڑی عظمت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسا ہوتا تھا کہ اس پر مکی تک نہیں بیٹھتی تھی احتلام سے مکمل طور پر محفوظ تھے اور کریں لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اور کریں اس میں رعوف اور رحیم اللہ کے نام ہے لیکن اللہ نے اپنے نام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ استعمال کر دیے تو یہ اللہ کی محبت ہے کہیں اللہ تعالی یاسین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے کبھی یا ایوہ المضمل فرماتا ہے کبھی یا ایوہ المدسر فرماتا ہے کتنا قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالی بلند فرما دیتا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے قرآن پاک قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالی کا عظیم ایک موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زہر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹا ہوا انگلی کا اشارہ فرماتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا سورج اثر کے مقام پر واپس آیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز اثر قضا ہو رہی تھی ان کی آنکھ سے آنسو ٹپکا تو پوچھا کیا بات ہے تو ارض کیا اثر کی نماز کا وقت جا رہا ہے سورج کو اشارہ فرمایا تو واپس اثر کے مقام پر آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا جاؤ اثر کی نماز پڑھ لوں ماشاءاللہ دیکھیں کہ نبیوں کے سردار درخت جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر آ جاتے تھے حتیٰ کہ درخت کا خوشک تنہ جو مسجد نبی میں موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فراک ہوا تو وہ رونے لگ گیا درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے حکم مانتے تھے اور ہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف رکھتے ہیں اللہ کا حکم ایک طرف رکھتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں کیا مقت کے دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جواب دیں گے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک رکانہ نام کا پہلوان تھا عرب میں ایک ہزار آدمیوں کے برابر طاقتور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام پیش فرمایا اس نے کہا آپ مجھ سے کشتی کرو اگر آپ جیت جائیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے قبول کر لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داؤ پیچ کے بعد اسے گرا دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے اس نے کہا بھجو تو سمجھ نہیں آئی آج تک میں گرا ہی نہیں کسی سے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں باقی گر گیا ہوں دوبارہ کشتی کرو گے تو پھر میں مانو گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں ہے دوبارہ کشتی کر لیتے ہیں تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الٹا اور نیچے گرایا اور اوپر بیٹھ گئے تو رکانہ جو تھا اس نے پھر اسلام قبول کر لیا اور پھر اسلام کی خدمت کرتا رہا ایک دفعہ بیت المال سے چور اونٹ لے کر چلے گئے تھے تو اس وقت صحابہ اکرام رضواللہ علیہ واجمعین کی کافی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بھیجنا چاہا رکانہ بیٹھا تھا اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ بھیجے میں ایک ہی کافی ہوں پھر رکانہ خود گیا ان سب چوروں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اور اوٹ بھی پیش کر دیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی جو کہ اسلام کے مطابق سزا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی شان بیان کریں بہت بڑی شان والے ہیں بہت بڑی عظمت والے ہیں اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہِ حسنہ کو فالو کرنا چاہیے اسوہِ حسنہ کی پیروی کرنیے چاہیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو آمال کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام جو ہے وہ کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلْ اِن كُنْتُمْ تُوْحِبُّونَ اللَّهَا لوگوں کو فرما دیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں فتہ بے اونی وہ پھر میرے جیسے بن جائے یعنی میری عبادت کریں میرا لائف سٹائل اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظَلُوبَكُمْ پھر اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ کیونکہ اللہ ہے ہی گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں جو کمی کوتائی ہے اس کو دور کریں جو غلطیاں گناہ ہیں ان کی معافی مانگیں توبہ کریں اور دوبارہ اللہ کے سامنے جھک جائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں اور پھر اس غلامی میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائے آمین